محکم و متشابہ کے متعلق پانچ اقوال ذکرے کیے گئے ہیں جن میں سے دو راجے ہیں پہلا قول جس کو راجے قرار دیا گیا ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ محکم وہ آیتِ کریمہ ہے یا قرآن کا وہ حصہ محکم ہے جس کا ایک سے زائد تفسیر نہیں کی جا سکتی جس کا ایک سے زائد معنی نہیں بیان کیا جا سکتی یعنی ایک ہی معنی ایک ہی تفسیر اور اس کے مقابلے میں متشابہ وہ آیتِ کریمہ یا قرآن کا وہ حصہ ہے جس کے ایک سے زائد تفسیر ہو سکتی ہے ایک سے زائد معنی نکل سکتا ہے یہ ایک قول تھا جو قولِ ثالث کے نام سے تھا ایک دوسرا قول ہے محکم متشابہ جو راجے معنی گیا وہ ہے کہ محکم وہ آیتِ کریمہ ہے جس کا معنی و مفہوم علماء اکرام سمجھتے ہیں جانتے ہیں یعنی قرآنِ کریم کا وہ حصہ یا وہ آیتِ کریمہ جس کا معنی و مفہوم علماء اکرام جانتے ہیں اہلِ علم جانتے ہیں اور اس کے مقابلے میں متشابہ وہ آیتِ کریمہ یا قرآن کا وہ حصہ ہے جس کا معنی و مفہوم اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا تو یہ دو قول ہوا آپ میں سے کوئی اس کی اگر تلخیص کر دے کہ پہلا قول محکم یہ ہے متشابہ یہ ہے پھر دوسرا قول محکم یہ ہے متشابہ یہ ہے تو پھر میں آگے بڑھوں ابھی جو میں نے بیان کیا کہ محکم اور متشابہ کے سسلے میں پانچ اقوال دکھرے کیے گئے دو راجے ہیں ہم نے ان میں سے دو کو لیا ہے پہلا مفہوم محکم وہ ہے جس کا ایک سے زائد تفسیر نہ کی جا سکے جس کا ایک سے زائد معنی بیان نہ کی جا سکے اس کے مقابلے میں متشابہ وہ ہے جس کی ایک سے زائد تفسیر کی جا سکے ایک سے زائد معنی بیان کیا جا سکے امکان رہتا ہے یہ ایک قول جو راجے ہمارے سامنے آیا دوسرا قول جو راجے ہمارے سامنے آیا ہے وہ ہے محکم قرآن کا وہ حصہ جس کا مفہوم معنی تفسیر علماء اکرام جانتے ہیں سمجھ سکتے ہیں اور اس کے مقابلے میں متشابہ وہ آیت کریمہ یا قرآن کا حصہ ہے جس کا معنی مفہوم اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا جیسے حروف مقتعات ٹھیک ہے تو یہ دو قول ہیں سوال یہ ہے کہ ان دو قولوں کو راجے کیوں قرار دیا گیا پانچ اقوال محکم متشابہ کے ذکر کیے گئے تھے اب یہ جو ہمارے سامنے آیا اس میں سمجھ میں آ رہا کہ محکم الگ ہے متشابہ الگ ہے دونوں ایک چیز نہیں تو یہ دو قول راجے قرار دیا گیا تو راجے قرار دینے کی وجہ کیا ہے کہ دونوں معنی مفہوم مراد لیا جا سکتا ہے تو اس سسلے میں کہتے ہیں کہ ہم اسی آیت کریمہ کا شاعر نزول دیکھیں گے شاعر نزول سمجھتے ہیں یعنی جس واقعے کے بعد جس سوال کے بعد جس حادثے کے بعد اللہ حرب العالمین کوئی آیت کریمہ نادل فرما دے تو کہا جاتا ہے کہ وہ واقعہ یا حادثہ یا وہ سوال اس آیت کریمہ کا شاعر نزول بنا ہے اس کے نزول کا سبب وہ بنا ہے سبب نزول اور شان نزول بولتے ہیں تو اس کے لئے اسی آیت کریمہ کا شان نزول یا سبب نزول دیکھتے ہیں کونسی آیت کریمہ جس کے اندر ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ حرب العالمین نے قرآن حکیم کو نازل کیا تو اس میں بعض آیات محکم ہیں اور بعض متشابے ہیں فَأَمَّ الَّذِينَ فِي قُلُوبِمْ زَيْغٌ جس کا حقیقی مفہوم اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا وَالْرَاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ اور جو علم میں راسق ہوتے ہیں يَقُولُونَ آمَنَّا بِ تو کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے کُلُّم مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا یہ سب ہمارے رب کی جانب سے ہے وَمَا يَذَّكَّرُوا إِلَّا أُولُوَ الْعَلْبَابُ تو یہ آیت کریمہ آپ کے سامنے آئی جس کا مفہوم میں نے ذکرے کر دیا کہ قرآن کا کچھ حصہ محکم ہے کچھ حصہ متشابہ ہے اور جن کے دلوں میں کجی ہے وہ متشابہ کے پیچھے پڑتے ہیں فتنہ کے لئے اور الٹے سیدھی تعویلات کے لئے اور جن کے دل میں ایمان راسق ہے علم راسق ہے مضبوط ہے تو متشابہ کے پیچھے نہیں پڑتے ہیں وہ سب کو کہتے ہیں کہ ہمارے رب کی جانب سے ہے ہم سب پر ایمان لاتے ہیں تو یہ آیت کریمہ بدلاتی ہے کہ محکم متشابہ الگ الگ چیزیں ہیں اور ہم نے دو قول کو راجع قرار دیا محلف نے راجع قرار دیا اس کی وجہ کہتے ہیں اسی آیت کریمہ کا جو ہم شان نزول دیکھتے ہیں سبب نزول دیکھتے ہیں تو اس کے دو سبب نزول ملتے ہیں اور دونوں سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ ہم نے جو اوپر دو قول راجع قرار دیا ہے اس کی وجہ یہ ٹھیک ہے اب میں نے مفہوم تو آپ کے سامنے ذکر کر دیا میں ترجمہ کرتا جاؤں گا کیا واقعہ ہوا تھا کیا سبب نزول تھا اس آیت کریمہ کے نزول کے سسلے میں دو قول ملتا ہے شان نزول دو سائر نزول ملتا ہے القول الاول یا سبب نزول کا پہلا حصہ ان ال آیت نزلت فی امر عیسی انہو بن اللہ حیث قال وفد نصار نجرانی لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے عیسی علیہ السلام کے معاملے میں انہو ابن اللہ جیسا کی نجران کے جو عیسائی کا وفد آیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشہور واقعہ سیرت کا کہ نجران سے عیسائیوں کا ایک وفد ایک جماعت آئی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بہت کر رہی تھی تو اس میں ایک یہ تھا کہ انہو ابن اللہ کہ عیسی علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں تو یہ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو نے ایسا کہا تھا اور انہوں نے دلیل بھی کہا سے لے تھی قرآن سے لے تھی عیسی علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اس کی دلیل انہوں نے قرآن سے لے تھی چنانچہ کہا اللہ کے نبی سے مخاتم ہے کیا آپ کا گمان نہیں ہے خیال نہیں ہے کہ وہ اللہ کا کلمہ ہے اور وہ اللہ کی روح ہے اور قرآن کریم میں یہی لفظ استعمال بھی ہے کلمہ اللہ روح اللہ قال ابلا اللہ کے نبی نے فرمایا یقینا نہیں ہم مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلمہ ہے اللہ کے روح ہے اب یہ یہی مفہوم انہوں نے کہا اللہ کے نبی نے کہا ہاں صحیح بات ہے ہم تو یہ مانتے ہیں قالوا حسبنا کہا کہ بس ہمارے لئے ہی کافی دلیل قرآن سے مل گئی کہ عیسیٰ علیہ السلام نوض باللہ اللہ کے بیٹے ہیں یہ دوا کیا تب اللہ رب العالمین نیات کریمہ نادل فرمائی فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتْتَبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ بْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَبْتِغَاءَ تَعْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهِ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلُّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكْرُ إِلَّا أُولُوَ الْعَلْبَابِ اس آیتِ کریمہ کا بھی میں نے ترجمہ آپ کے سامنے رکھا ہے تو اب جہاں اللہ رب العالمین نے ہی فرمایا کہ یہ متشابہ کے پیچھے پڑھتے ہیں اب ظاہر سے بات ہے اگر ظاہری طور پر روح اللہ اللہ کا مطلب بیان کریں گے تو یہ ہوگا اللہ کی روح کلیمت اللہ اللہ کا کلمہ تو اس سے مراد کیا ہے اس سے مراد قرآن کریم مقلوق ہے کہ غیر مقلوق ہے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے مقلوق ہے غیر مقلوق ہے غیر مقلوق ہے نا کیوں وہ اللہ کا کلام ہے اللہ کا کلام ہے کلمت اللہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا گا کلمت اللہ اللہ کے کلمہ ہے تو اس کا مطلب یہ بھی مقلوق نہیں ہے بہت سمیر ہے نا انہوں نے یہ دلیل وہی سے پکڑی تھی تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ لوگ متشابہ کے پیچھے پڑھتے ہیں محکم کے پیچھے نہیں پڑھتے اور جو اہل ایمان ہوتے ہیں وہ محکم کے پیچھے پڑھتے ہیں اس کی اتباع کرتے ہیں وہ متشابہ کو بھی مانتے ہیں کہ یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ہے اس کا جو بھی مانا صحیح نکلے ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں ٹھیک تو اب اس کے اندر آگے اس کی تشریعہ آئے گی اس کا جواب کیا ہو سکتا ہے کلمت اللہ کا جواب کیا ہو سکتا ہے جس سے یہ ثابت ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں وہ مخلوق ہیں روح اللہ اللہ کے روح کا جواب کیا ہو سکتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے روح الگ ہے اللہ کے روح الگ ہے پاس سمجھنے ہیں نا تو یہ اسی سے انہوں نے استدلال کیا فَرَدَّهُمُ اللَّهُ تَعَالَ مِنْهَا ثُمَّ إِنَّ اللَّهَ جَلَّثَنَاهُ أَنزَلَ اس آیتِ کریمہ کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک اور آیتِ کریمہ نازل فرمائی ایک اور آیتِ کریمہ نازل فرمائی کیا؟ اِنَّ مَثَلَ عِيسَ عِنْدَ اللَّهُ کَمَثَلِ آدم کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک آدم علیہ السلام کی مثال دے تھی جیسے آدم ویسے عیسیٰ علیہ السلام خَلَقَهُمِنْ تُعْرَاب ان کو اللہ رب العالمین نے مٹی سے پیدا کیا جب آدم مٹی سے پیدا مانے جائیں گے تو عیسیٰ بھی مٹی سے مانے جائیں گے ثُمَّ قَارَ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ ان کو بنانے کے بعد اللہ نے کہا كُنْ فَيَكُونَ کھو جاؤ ہو گئے تو ایسے ان کو بھی اللہ رب العالمین نے کہلوا دیا کُنْ فَيَكُونَ عیسیٰ علیہ السلام اپنے ماں کے پیٹ میں رحم مادر میں ان کے وجود آ گیا تو بہرحال اللہ رب العالمین نے دوسری آیتِ قریمہ نازل فرما کر کے واضح کر دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام جیسی ہے جیسے وہ مٹی سے مانے جائیں گے ویسے یہ جیسے كُنْ فَيَكُونَ وہ ہیں ویسے یہ ہیں ان کے باپ ان کے نہ مات ہی نہ باپ تھے آدم علیہ السلام کے اور ان کی کم از کم ماتوں ہیں دا سمنا ہے فرمایا فَرَدَّهُمُ اللَّهُ تَعَالَ مِنَ الْمُتَشَابِينَ الْمُحْكَمِ اللہ رب العالمین نے ان کو متشابے سے محکم کی جانب ڈوٹا دیا نصرانیوں کو جو یہ کہ ان آیات کو لے کر استدلال کر رہے تھے جس کا دو معنی نکل سکتا ہے تو وہی معنی لے رہے تھے جس میں فتنہ فساد ہو غلط مفہوم نکلے تو اللہ رب العالمین نے ان کو لوٹایا کہ یہ آیتِ کریمہ بھی تو دیکھو جس قرآن سے تم استدلال کر رہے ہو کہ کلمت اللہ روح اللہ اسی قرآن میں آیتِ کریمہ بھی تو ہیں کہ ان کو آدم علیہ السلام کے مثل قرار دیا گیا ہے تو اللہ رب العالمین نے ان کو متشابہ سے محکم اب دوسری آیتِ کریمہ جو ہے اِنَّ مَثَلَ عِيْسَ عِنَّ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمْ خَلَقَهُ مِنْ تُرَاب یہ محکم آیت ہے اس کا ایک ہی معنی نکل سکتا ہے دوسرا معنی نہیں ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اس کا ایک ہی معنی کوئی بھی اس کی تفسیر کرنے جائے تو اس کا ایک ہی معنی نکلتا ہے اور اس کا کلمت اللہ روح اللہ کا دو معنی نکل سکتا ہے ایک تو جو نکالنا وہ چاہ رہے تو وہ نکل رہا ہے اور دوسرا معنی اس آیتِ کریمہ کے اعتبار سے تو اللہ رب العالمین نے متشابہ سے ان کو لٹایا کہاں محکم کی طرف یہ معنی لو نا اسی قرآن میں یہ بھی ہے اس کی مزید تفسیر آگے انشاءاللہ وہ آئے گی کہتے ہیں وَهَذَا مُوافِقٌ لِلْقَوْلِ الثَّالِثِ فِي مَعْنِ الْحُکِمْ وَالْمُتَشَابِعِ الَّذِي سَبَقَ بَيَانُهُ یہ شعر نزول جو ہے وہ تیسرے قول کو جو محکم و متشابہ کا معنی جو دکھرے کیا گیا ہے اس کے موافق ہے اور اس کو راجع قرار دے رہا ہے کون والا کی جس آیتِ کریمہ کا صرف ایک معنی یا ایک تفسیر بیان کی جائے اس کو محکم کہتے ہیں اور جس آیتِ کریمہ کا ایک سے زائد معنی بیان کیا جائے یا ایک سے زائد تفسیر کی جائے سکے اس کو کیا کہتے ہیں متشابہ کہتے ہیں تو یہاں سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ وہ قول راجع ہے کیونکہ یہاں کلمت اللہ روح اللہ کا دو معنی بیان کیا جا سکتا ہے اور دوسرا اِنَّ مَثَلَ عِيْسَ عِنْدَ اللَّهِكَ مَثَلِ آدَمْ خَلَقُهُ مِنْ تُرَاب اس کا ایک ہی معنی بیان کیا جا سکتا ہے لہذا محکم اِنَّ مَثَلَ عِيْسَ عِنْدَ اللَّهِ یہ محکم ہے اور کلمت اللہ اور روح اللہ یہ کیا ہے متشابہ یہ بات کہاں سے معلوم ہوئی اسی آیتِ کریمہ کے شاہر نزول کو جو ہم نے دیکھا تو وہاں سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نصرانی عیسائی یہ لوگ ایسے آیتِ کریمہ کا اندخاب کر رہے اپنے دلیل کے لئے جس کا دو معنی ہو سکتا ہے اور وہی معنی مراد لے رہے تھے جس سے عقیدے میں فساد و بگاڑ ہو سکے اس معنی کو نہیں لے رہے تھے جس سے کہ جو ہے عقیدے کی اصلاح ہو اور جو ہے آپس میں ٹکراؤ نظر نہ آئے ٹھیک ہے اب اسی کو دوبارہ یہ تشریح کر رہے ہیں اس قول کی جس کو راجع قرار دیا گیا المحکم ما لا يحتمل من التعویل غیر وجہ واحد محکم وہ ہے جس کی ایک سے زائد تفسیر نہ کی جا سکے والمتشابہ محتمل من التعویل او زہن اور متشابہ وعیتِ کریمہ یا قرآن کا وہ حصہ ہے جس کی ایک سے زائد تفسیر کی جا سکے فَالْقَلْوَ أَوَّلْ فِي سَبَبِ النُّزُولِ الْآَيَةِ يُعَيِّدُ تَرْجِحَ الْقَوْلِ الثَّالِثِ فِي مَعْنَ الْمُحْكَمُ وَالْمُدَشَابِ مِنْ آئیِ الْقُرْآنِ کی جو ہے یہ سبب نزول جو بیان کیا گیا اس آیتِ کریمہ کا دو سبب نزول ہے تو ایک سبب نزول جو ابھی ذکر کیا گیا وہ اس قول کے اترازے قرار دے رہا ہے جس میں یہ ہے کہ ایک آیتِ کریمہ کا ایک ہی تفسیر کی جا سکے یا ایک ہی مانا بیان کیا جا سکے تو محکم ہے اور اگر ایک سے زائد مانا بیان کیا جا سکے تو متشابہ ہے اس کے تائید اس سان نزول سے ہوتی یہ بات سمجھ میں آگئی یہی ہونا چاہیے آپ دیکھئے آج بہت ساری لوگ ہیں علمِ غیب کے حوالے سے لوگ گفتگو کرتے ہیں اور قرآنیں سے استضلال کرتے ہیں پچھلے درس میں نے اشارہ کیا تھا کہ جو ایسے فرقے ہیں جن کے بہت سارے عقیدے میں اور عقیدے کے مسائل میں اور بہت سارے دوسرے احکام میں شریعت کے خلاف ان کا قول ہے یا ان کا عمل ہے تو وہ لوگ بھی اپنے قول غلط قول غلط عقیدے کو ثابت کرنے کے لئے قرآنیں سے دلیل دیتے ہیں حدیثیت سے دلیل دیتے ہیں وجہ کیا ہے وہ یہی سب سے شکلیں ہیں کہ جہاں دو معنی مران لیا جا سکے متشابہ انہی کو لے کر کہ وہ معنی لیتے ہیں جو ان کا معنی ثابت کر دے اور وہ اس معنی کو بیان میں نہیں کرتے جس سے دوسرے حدیث کی تائید ہو جائے جس کی وجہ سے حدیثوں میں آپس میں ٹکراؤ ختم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے آیتوں کے دنمیان اختلاف ختم ہو جاتا ہے اس کو نہیں بیان کریں گے اس کو بیان کریں گے جو ان کا موقع ثابت کر رہا ہے تو وہ لوگ کس کے پیچھے پڑھ رہا ہے متشابہ کے پیچھے پڑھ رہا ہے اور متشابہ کے پیچھے کون پڑھتا ہے فَأَمَّ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغُنْ دل میں کجی ہے ایک مفہوم ہم نے لے رکھا ہے پہلے سے اپنا موقع میں نے پہلے تائے کر لیا ہے اب اس موقع کو ثابت کرنے کے لیے ہم قرآن سے اور حدیث سے دلیلیں ڈھونڈتے ہیں ہے نا اب دلیل جب ڈھونڈنے لگتے ہیں کہ موقع پہلے تائے کر کے تو مسائل تو پیدا ہوں گے کہ جہاں مل گیا تو فَبِہا نہیں ملا تو اس حصے کو نکالا جائے جس سے کہیں نہ کہیں ثابت ہو جائے بعض لوگوں کا تو حال یہ بھی ہے کہ ان کا محنے باقیدہ اصول و ضابطہ بنا لی ہے کہ قرآن اور حدیث اگر ہمارے ائمہ کے قول کے مخالف ہو جائے تو ایسی صورت میں قرآن اور حدیث کی ایسی تعویل کرو کہ امام صاحب کا قول بچ جائے اس کی تعاید میں آجائے قرآن اور حدیث اور اگر کوشش کرنے کے باوجود امام صاحب کا قول اور قرآن اور حدیث کے مفہوم میں موافقت نہیں ہو پا رہی ہے تو مان لو کہ وہ قرآن کی وعیت منسوق ہوگی یا آیت کریمہ منسوق ہوگی نوز باللہ یہ باقید اصول و ضابطہ ان کا یہاں بننا ہے وہ کہاں سے یہی سب ان آیات کو ان احادیث کو جن کا ایک سے زائد معنی بیان کہ ان کو ان کا سہارہ لیا جاتا ہے انشاءاللہ باتیں آتی رہیں گے تو یہی ہے کہ وہ متشابہ کے پیچھے پڑھتے ہیں محکم کو چھوڑ دیتے ہیں جبکہ قائدہ کیا ہے کیا کرنا چاہیے محکم متشابہ آ جائے تو ہم کو کیا کرنا چاہیے ایک قائدہ دیکھرے کر رہے ہیں القائدہ تو عند اہل الحق اہل حق نزدی کے قائدہ رد المتشابہ من القرآن الى محکمه لیتضح المراد کی متشابہ آیات کو قرآن کا متشابہ حصہ کو محکم پر پیش کیا جائے محکم پر پیش کیا جائے تو متشابہ کو کہاں پیش کیا جائے محکم پر پیش کیا جائے جیسے کلمت اللہ روح اللہ میں تشابہ ہیں ایک سے زائد معنی ہو سکتے ہیں تو اس کو حل کرنے کے لئے انمثل عیسی عند اللہ پر پیش کر دیا جائے جو معنی انمثل عیسی عند اللہ سے نکلے گا وہی معنی کلمت اللہ روح اللہ کا لے لیا جائے گا بات خلاص یہ ہے قائدہ اب یہ وہی باتیں ہیں جو میں نے ذکر کر دیا اب اسی کو ایک کتاب ہے امتعال اقول امتعال اقول یہ اصول فقح میں کتاب ہے اصول فقح یعنی فقح جب ہم حاصل کرتے ہیں قرآن و سنت کے سمجھ حاصل کرتے ہیں اس سے مسائل کا استنباد کرتے ہیں تو اس کے لئے کچھ اصول و ذابطیں ہیں رول سے کہ ایسا ہوگا تو یہ معنی لیا جائے گا ایسا ہوگا تو یہ معنی لیا جائے گا امر ہے تو وجوب کا معنی لیا جائے گا ویسے ہی امتعال اقول یہ کتاب ہے اصول فقح پر اس میں کہتے ہیں توضیح جا فی کتاب امتعال اقول بعد سرد اقوائل علماء فی المرادی بالمحکم المتشابے کہ مؤلف نے علماء کے اقوال محکم متشابے کے سسلے میں جو بھی ہیں ذکر کرنے کے بعد کہا والمختار پسندیدہ یہ مختار پسندیدہ یہ ہے راجے یہ ہے محکم وہ ہے جس کا معنی واضح ہو دین کے اصول اور اس کے قواعد کے ادبار سے مقر جو دو معنی کا احتمال لگتا ہو دو معنی جس کا ہو سکتا ہو ایک معنی جو صحیح ہوگا محکم کے موافق ہوگا والثانی فاسد یناقضہ دوسرا معنی اس سے نکل تو رہا ہے لیکن وہ غلط معنی ہوگا اور محکم کے مخالف ہوگا محکم کے مخالف ہوگا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبُهِمْ زَيْغٌ پس وہ لوگ جن کی دلوں میں کجی ہیں فَيَحْمِلُونَهُ عَلَى مَعْنَ الْفَاسِدُ اس کو محمول کرتے ہیں فاسد معنی پر متشابے کا وہ معنی لیتے ہیں جس میں بگاڑ ہے لقصد خبیث غلط ارادے سے اپنے غلط مقاصد کی وجہ سے جیسا کہ میں نے اشارہ کیا مقصد ان کا کچھ اور ہے وَأَمَّا الْرَاسِقُونَ فِي الْعِلْمِ اور جو علم میں راسق ہوتے ہیں فَيَحْمِلُونَهُ عَلَى مَعْنَ الصَّحِيحِ متشابے کا جو معنی صحیح ہے اس پر محمول کرتے ہیں الموافق للمحکم جو محکم کے موافق ہوتا ہے وَيَبُدُّونَ اَمْتَشَابَهُوْا اِلَى مُحْکَمِهِ اور کیا کرتے ہیں قرآن کے متشابے والے حصے کے معنی کو متعین کرنے کے لئے محکم پر پیش کرتے ہیں یہی قاعدہ ہونا چاہیے جو آیات ایسی ہیں یا قرآن کا جو حصہ ایسا ہے کہ اس کے کئی معنی بن سکتے ہیں یہ بھی اور یہ بھی تو ایسی صورت میں معنی کی تائین کے لئے صحیح معنی کونسا ہوگا اسی مسئلے میں جو دوسری آیات ہیں یا حادیث اس پر ان کو پیش کر دیجئے جو محکم ہے جس میں دو معنی نہیں نکلنا ہے تو اب اس سے جو معنی لیا جائے گا وہی معنی اس کا بھی لے لیا جائے گا دوسرا معنی جو نکلنا اس کو چھوڑ دیا جائے گا ٹھیک ہے تو ایک سبب نزول ذکر کیا گیا نا کس آیت کریمہ کا فَأَمَّ الَّذِينَ فِي قُلُوبِمْ زَيْغٌ فَيَتْتَبِعُونَ مَا تَشَابَحْ مِنْهُ اَبْتِغَالْفِتْنَةِ کیا سبب نزول تھا کہ نصرانیوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت و مباہثہ کیا اور قرآن سے انہوں نے ثابت کرنے کی کوشش کی کہ عیسی علیہ السلام ابن اللہ نوز باللہ بہت سمجھ مجھے نا کیسے قرآن سے ثابت کر رہے تھے وہ کلمت اللہ اور روح اللہ دونوں قرآن کا لفظیں ہیں آگے جو ہے یہ پورا پیرہ گراب ایک طرح کیسے خلاصہ ہے جو ابھی گفتگو ہوئی اسی کا کہ اس میں دیکھو کہ انہوں نے قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش کی اور قرآن بھی کلمت اللہ اور روح اللہ یہ قرآن کا حصہ ہے اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عیسی علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں تو اللہ رب العالمین ان کی تردید کے لئے آیت کریمہ نادل فرمائے تو میں اگر یہ سپیرہ گراب کو چھوڑ دوں تو کوئی حرج کی بات نہیں میں نے پوری بات رکھ دی دوسرا قول ہے یا سبب نزول اس آیت کریمہ کا دوسرا سبب نزول شان نزول ہے کہ ان الآیہ نظرت فی النفر الذین جادر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی قدر امتہ فی قدر مدت اجل ہی و اجل امتہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے ان لوگوں کے بارے میں نفر اس جماعت کے بارے میں ان لوگوں کے بارے میں الَّذین جادر النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجادلہ کر رہے تھے بحث و مباحثہ کر رہے تھے جدال کر رہے تھے کس اس لے میں فی قدر مدت اجل ہی و اجل امتہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر کتنی ہوگی اور آپ کے امت کے عمر کتنی ہوگی عجیب و غزیر معاملہ یعنی اللہ کے نبی کے عمر کتنی ہوگی اور آپ کے امت امت محمدیہ کے عمر کتنی ہوگی اس پر بحث کر رہے تھے وَتَزَعْعَمُوا عِلْمَ ذَلِكَ مِن قِبَلِ قَوْلِ صلی اللہ علیہ قولِ تعالی عَلِفْ لَا مِّم وَلِفْ لَا مِّمْ صَعَد وَلِفْ لَا مِّمْ رَا اور ان کا گمان تھا کہ اس چیز کا علم قرآن کی اس حصے سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کے عمر اتنی ہے اور امت محمدیہ کے عمر اتنی قرآن کون حصہ حروف مقطعات الیفلامیم سے ثابت ہوتا ہے الیفلامیم سعاد سے ثابت ہوتا ہے الیفلامیم راہ سے ثابت ہوتا ہے کیسے ثابت ہوتا ہے کوئی ترجمہ آپ کے سامنے گزرا بعض لوگ اس کا ترجمہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور بہت سائے لوگوں نے آپ نے کبھی سنا ہے ایسا کچھ سنا ہے کیا نہیں سنا کبھی تعویز دیکھئے کس میں نمبر امر لکھا رہتا ہے دیکھئے کہیں چار لکھا ہے کہیں تین لکھا ہے سات سو چھیاسی تو دیکھے ہی ہوں گے بٹا بان بھی بھی دیکھے ہوں گے نائنٹی ٹو ادھر اصل ہوتا ہے کہ حروف کے نمبر متعین کیے گئے اسے علف کا ایک با کا دو جیم کا تین ڈال کا چار ہا کا پانچ ابجد ہووز ہوتی کلیمن شہسز ایسے ہی ہے یعنی پورے کا نمبر متعین کیا گیا اور مثلا کسی کا نام ابجد مان لیجئے ایک موٹی مثال ابجد تو ابجد میں کتنے حروف ہیں چار ہیں چاروں کا نمبر دیکھیں علف کا کتنا نمبر ہے با کا کتنا ہے دو جیم کا کتنا ہے تین دال کا کتنا ہے ان سارے نمبرات کو جوڑ ڈالیے دس ہو گیا تو اگر کسی کا نام ابجد ہے تو کہا جائے گا یہ دس نمبر ہے سمجھ گئے نا ایسے ہی لوگوں نے کوشش کی ہے کہ پورے قرآن کا نمبر نکال ڈالا ہے بعد تفسیریں آپ دیکھیں گے اردو میں جن کے شروع میں یہ سب نمبرات لکھے رہتے ہیں سورے تاہہ کا اتنا ہے سورے بقرہ کا اتنا ہے لمبی تعداد رہتی اور اسی کے سہارے کہتے ہیں قرآن کو ہر جگہ تو لکھ نہیں سکتے یا تعویز میں خاصتہ تو نہیں لکھ سکتے تو اس کی جگہ یہی نمبر لکھ دو کہ یہ قرآن نہیں ہے لیکن قرآن کا ترجمہ ہے قرآن کا بدل اسی اعتبار سے علف لام میم کا انہوں نے نمبر سے معنی متعین کیا یا کچھ اندازے سے انہوں نے معنی متعین کر کے بیان کیا کہ اس کا اتنا معنی نکلتا ہے اس کا ملدب یہ ہے کہ ان کی عمر اتنی ہیں کیا سوال کیا تھا نبی کی عمر نبی کی عمر کتنی ہوگی اور نبی کی عمر کتنی ہوگی تو یہ تعداد والی چیز ہے نا کہ پانچ سو سال چھ سو سال سات سو سال وغیرہ تو تعداد کہاں سے نکال لے افلام میم سے افلام میم سواد سے اس میں تعداد تو ہے نہیں وہ میرا جہاں تک خیال ہے اسی سہارے سے نمبرات کے سہارے سے وہ عدد نکال لیت تو ان لوگوں نے افلام میم سواد افلام میم را یا افلام میم اس کا معنی اس کے اعتبار سے ان کا گمان تھا کہ اس کا علم حاصل ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی کی عمر کتنی ہے اور اللہ کے نبی کی امت کی عمر کتنی سمجھ گئے فنظرت آیت کریم تو اللہ رب العالمین نے آیت کریم نادل فرمائی کونسی آیت کریم فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْقٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَا مِنْهُ بْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَبْتِغَاءَ تَعْوِيلِ کہ جن کے دلوں میں کجی و متشامحات کے پیچھے پڑھتے ہیں فتنہ برپا کرنا چاہتے ہیں حالاکہ وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلِهُ إِلَّا اللَّهِ ان متشابہات کے مفہوم اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا وَالْرَاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ اور جو علم میں راسق ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کُلُّم مِنْ عِنْدِ رَبِّن آمَنَّا بِهِ کُلُّم مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا ہم اس پر ایمان لاتے ہیں سب کے سب ہمارے رب کی جانب سے معنی سمجھ میں آئے نہ سمجھ میں آئے یہ اللہ رب العالمین آیتِ کریمہ نا دل فرما دی کن کے بارے میں جو حروف مقتعات کے معنی متعین کرنے کی کوشش کر رہے تھے جبکی اسی کو اللہ جب اس کے سلسلے میں آیتِ کریمہ نا دل ہوئی ان لوگوں کے بارے میں کہا گیا کہ متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں تو یہاں سے وہ دوسرا والا جو قول تھا محکم کا متشابہ کا کہ محکم وہ ہے جس کا مفہوم علماء کرام بھی سمجھ سکتے ہیں اور متشابہ وہ ہے جس کا مفہوم علماء کرام بھی نہیں سمجھ سکتے حتیٰ کہ نبی کو اللہ رب العالمین اس کا علم میں نہیں دیا بات سمجھ گئے نا تو یہ متشابہ ہے جس کا علم اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کو نہ ہو تو جن کے دنوں میں کجی ہوتی وہ متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں جس کا علم اللہ رب العالمین نے اپنے لئے خاص کر لیا اس کے پیچھے پڑتے ہیں تو یہ پانچوا قول جو تھا جس کو راج قرار دیا گیا کہ محکم وہ ہے جس کا مفہوم علماء کرام بھی سمجھ سکیں اور متشابہ وہ ہے جس کا مفہوم اللہ کے علاوہ کوئی اور نہ سمجھ سکے اسی آیت کریمہ کا دوسرا جو سبب نزول ہے اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے لہذا وہ قول بھی راجی ہے اور یہ قول بھی راجی ہے اور دونوں کے ادبار سے گر آپ دیکھیں گے تو قرآن میں محکم متشابہ کا مفہوم ملتا ہے اب یہاں پر کہتے ہیں وَهَذَا يُوافِقُ الْقَوْلُ خَامِسِ فِي مَعْنَ الْمُحْكَمُ وَالْمُتَشَابِ الَّذِي سَبَقَ بَيَانُهُ وَهُوَا الْمُحْكَمْ مَا عُرفَ الْعُلَمَاءُ تَأْوِيلَهُ وَفَهِمُ مَعْنَاهُ وَتَفْصِيرَهُ وَالْمُتَشَابِ مَا لَمْ يَكُن لِأَحَدٍ الِلَى عِلْمِهِ سَبِيل کہ یہ Witشانی نزول پانچوے قول کے موافق ہے محکم و تشابے کے معنی کے بیان کرنے جو پانچوے قول اس کے موافق ہے کہ محکم وہ ہے اور متشابے وہ ہے اس جو جی کے آگے توضیح کر دی کہ محکم وہ ہے جس کا معنی علماء جانے سمجھ سکیں مفہوم علماء سمجھ سکیں اور تفسیر سمجھ سکیں اور متشابہ وہ ہے کہ جس کا علم اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں ہے جس کو جاننے کا کوئی اور راستہ نہیں ہے توزیح یہ قول پڑھ لیجیے انشاءاللہ مکمل کر دیتے ہیں قال الامام التبری فی تفسیر امام تبری رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں ذکر کر دی باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں نا ایسا نا کہ بڑے بڑے نام آ رہے ہیں تو لگتا بڑے بھاری ہے بہت آسان ہے امام تبری رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ ذَاهِرُ وَهَذِهِ الْآيَةِ اس آیت کا ظاہری مفہوم جس دلالت کرتا ہے کس آیت کریمہ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ بْتِغَالِ فِتْنَةِ اس آیت کریمہ کا جو ظاہری مفہوم دلالت کرتا ہے وہ یہ ہے کہ اَنَّهَا نَزْرَتْ فِي الَّذِينَ جَعْدَلُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّلَّهُ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمُتَشَابِهِمْ مَا اُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ یہ آیت کریمہ ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتوں مباحثہ کر رہے تھے ڈسکس کر رہے تھے قرآن کے اس حصے کے بارے میں جو متشابہ قرآن کے اس حصے کے بارے میں جو متشابہ عبارت پر بھی نگاہ رکھئے تھوڑی بہت سمجھ میں آ جائے گی اِمَّا فِي عَمْرِ عِيْسَى یا تو عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں گفتگو کر رہے تھے جیسا کہ پہلے شاہِ نوزول میں تھا وَإِمَّا فِي مُدَّتِ اُقْلِهِ وَأُقْلِ اُمَّتِهِ یا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کے سیسلے میں یا اور آپ کے عمت کے عمر کے سیسلے میں اُقْلِم ہوتا ہے رسط اُقْلِم مانا ہوتا ہے رسط تو اس سے مراد کیا ہے کہ کتنے دن ان کا کھانا ان کا رسط ہے کتنے دن تک ہے اس عمت کا رسط ہے کتنے دن تک ہے مراد وہی ہے مدت عمر یعنی ان کی عمر کتنی تو چاہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں گفتگو کر رہے ہوں اور چاہے تو اللہ کے نبی اور امت محمدیہ کی عمر کے سیسلے میں گفتگو کر رہے ہوں انہی کے بارے میں نادل ہوئے وَهُوَ بِأَن تَكُونَ فِي الَّذِينَ جَادَلُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم بِمُتَشَابِهِ فِي مُدَّتِهِ وَمُدَّتِ اُمَّتِهِ یہ وہ لوگ تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے عمر کے سیسلے میں اور آپ کے امت کے عمر کے سیسلے میں گفتگو کر رہے تھے اشبہو یعنی اقرب اور راجع بات یہ ہے لِأَنَّ قَوْلُهُ تَعَالَى اللہ رب العالمين کا قول وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللہ اس کا علم اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں دَالٌ عَلَىٰ أَنَّ ذَلِكَ اِخْبَارُ عِلْمُدَّتِ الَّتِي أَرَادُوا عِلْمَهَا مِنْ قِبْرِ الْمُتَشَابِهِ یہ دلالت کرتی ہے ان لوگوں کو بتلانے کے لیے جو لوگ خبر دینے کی کوشش کر رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر کے بارے میں اور امتِ محمدیہ کے عمر کے بارے میں کہاں سے من قبل المتشابہ متشابہ آیات کے دریا سے لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللَّهُ جس کا علم اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں فَأَمَّا أَمْرُ عِيسَى وَأَسْبَابُهُ لیکن جہاں تک عیسیٰ علیہ السلام کے معاملات اور ان کے اسباب کی بات ہے فَقَدْ أَعْلَمَ اللَّهُ ذَلِكَ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَأُمَّتَهُ اس کا علم اللہ رب العالمین نے دیا اس کا علم اللہ رب العالمین نے دیا کس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نبی کو اور آپ کی امت کو بھی دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے حقیقت کیا ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ کس طریقے سے ان کی ولادت ہوئی وَبَيِّنَهُ لَهُمْ اور ان کے لئے بیان گئے فَمَعْلُومٌ تو اس سے بات معلوم ہو گئی کہ اَنَّهُ لَمْ يُعْنْ بِهِ إِلَّا مَا كَانْ خَفِيًّا عَنِ الْعَجَالِ اس کا ملدب یہ ہوا کہ وہ لوگ ایسی چیزوں کے متعلق سوال کر رہے تھے جو اللہ رب العالمین نے پوشیدہ کر رکھی تھی مدتوں میں سے تو خلاصت القول یہ ہوا کہ پہلے سلسان نزول سے یہ بات ثابت ہوئی کہ محکم قرآن کریم کا وہ حصہ ہے جس کا صرف ایک معنی بیان کیا جا سکتا ہے اور متشابہ قرآن کریم کا وہ حصہ ہے جس کا ایک سے زائد معنی مراد لیا جا سکتا ہے اس کو حل کرنے کا طریقہ کیا ہوگا جو متشابہ ہے اس کو محکم پر پیش کر کے اس کا صحیح معنی محکم کے ادبار سے متعین کیا جائے گا نہ کی دوسرا معنی اور دوسرا مفہوم جو ہے دوسرا شائع نزول ہے اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ محکم قرآن کا وہ حصہ ہے جس کا مفہوم علمہ بھی سمجھ سکتے ہیں اور دگر اہل علم بھی سمجھ سکتے ہیں اور متشابہ وہ آیت کریمہ یا قرآن کا وہ حصہ ہے یا شریعت کا وہ معاملہ ہے جس کا علم اللہ حرب العالمین اپنے لئے خاص کر لیا ہے تو یہ دوسرا شائع نزول سے بات ثابت ہوتی ہے قائدت شرعی محمد ایک شرعی قائدہ ہے جو بڑا اہم ہے العلم بالحروف المقتعات في اوائل السور والروح وکیفیت صفات اللہ تعالی ووقت قیام السعاہ ونحو ذلك لا يعلموه الا اللہ کہ حروف مقتعات کا علم في اوائل السورة سورتوں کے شروع میں جو آیا ہے افلام میم تاہا یاسین وغیرہ والروح ایسی روح کا علم روح کا علم روح کا علم وقیفیت صفات اللہ تعالی اللہ تعالی کی صفات کی کیفیت کا کیفیت کا مثلا اللہ دیکھتا ہے تو کیسے دیکھتا ہے دیکھتا تو یہ صفت ہے لیکن اس کی کیفیت کیا ہے کیسے دیکھتا ہے اس کا علم ووقت قیام السعاہ قیامت کے قائم ہونے کا وقت ونحو ذلك اس طرح کے اور کچھ مسائل ہیں لا یعلمہو اللہ اس کا علم اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں یہ ایک اہم چیز ہے لہذا جب اس کا ملدب یہ ہو گیا کہ اس کا علم اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں ہے تو اس کے پیچھے نہیں پڑھنا چاہیے نا اس کے پیچھے پڑھنا متشابیہات میں پڑھنا ہے اور یہ ایک طرح سے گمراہی کی دلیل بن جاتی وَأَمَّ الْعِلْمُ بِمَعَانِ الصِّفَاتِ فَيَعْلَمُهُ الْعُلْمَاءِ ہا صفات کا جو معنی ہے اس کا جاننا یہ ایسا علم ہے جس کو علماء بھی جانتے ہیں قیفیت الگ چیز ہوتی ہے اس کو یاد دکھئے گا اسی کو سمجھانے کے لئے وہ قائدہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ رب العالمين کو جو صفات اس کی قیفیت کوئی نہیں جان سکتا اللہ پکڑتا ہے کیسے پکڑتا ہے وہ اللہ جانے اللہ عرش و مستوی ہے کیسے مستوی ہم نہیں جانتے قیفیت ہم نہیں جانتے کیسے یہ نہیں جانتے لیکن وہ مستوی ہے اللہ کی جو صفات ہے صفات کا علم علماء کو ہو سکتا ہے علماء کو ہو سکتا ہے جیسے مالک رحم اللہ سے پوچھا گیا اللہ رب العالمین ارشبہ مستوی ہے اس کا کیا مطلب ہے تو انہوں نے کہا ارشبہ معلوم ارشبہ کا معنی معلوم ہے والکیف مجھول کیسے ارشبہ کیسے کر رکھا اللہ رب العالمین نے کس ادبار سے ارشبہ مستوی ہے یہ مجھول ہے اس کا علم نہیں دیا گیا والسوال عنہ اس کے متعلق سوال کرنا کہ کیسے بیٹھا یہ بدعات ہے سمجھ گئے نا تو صفات کا معنی تو اہل علم کو دیا گیا ہے لیکن صفات کا کیفیت اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں ہے وَأَمَّا الْعِلْمُ بِمَعَانِيَ الصِّفَاتِ فَيَعْلَمُهُ الْعُلْمَاءِ صفات کا معنی کا علم اللہ رب العالمین نے علماء کو دیا ہے وَلَيْسَ هُوَ مِنَ الْمُتَشَّابِحَ صفات کا علم یہ متشابہات میں سے نہیں ہے الَّذِي لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللَّهِ جس کا علم اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں ہے كَمَا قَالَتِ الْمُفَوِّضَةِ جیسا کہ مفوِّضہ ایک گروہ ہے وہ کہتا ہے قال الشیخ الاسلام علی تیمی رحم اللہ لَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنَ الصَّلَفِ جَعَلَهَا مِنَ الْمُتَشَّابِحِ میں صلف میں سے کسی کو نہیں جانتا جس نے صفات کے علم کو متشابہ میں شمار کیا ہے پتہ یہ چلا کہ صفات کے علم تو حاصل کیا جا سکتا ہے لیکن صفات کی قیفیت کے بارے میں نہیں پڑھایا سکتا کیونکہ پھر وہ اللہ کا علم میں ایک طرح سے دخل اندازی کرنا ہے متشابہات کے پیچھے پڑھنا مانا جائے گا جزاکم اللہ خیر بارک اللہ فیق